اور دیش کے جن مانس کے لیے دیش کی جنتہ کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے دیش کے مانینی پردھان منتری شریمان نریندر موڈی صاحب نے دیش کی جنتہ کے لیے بھارت رائس بھارت چاول ایک ایسا انیوجنا جس میں بہت ہی سستے ریٹس پر بہت بڑیہ کوالٹی کے جو چاول ہیں جو خادی سمگری ہے خادیان جو ہیں وہ اپلبد ہوں گے بھارت رائس جس کا آج دیش بھر میں جس کو لانچ کیا گیا ہے اور جمہو کشمیر میں شریمان روحیت گپتہ جی اور شریمتی پوجہ گپتہ جی جو کی سرویشور رائس کہ آنرز ہیں ان کو یہ کارے بھار جمہو کشمیر اور لدہ کا سوپا گیا ہے میں اس کے لیے سری روحیت جی کو بڑھائی دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مانینی پردان منتری موڈی جی جیسے پچھلے پانچ سالوں سے لگاتار غریبوں کو فری راشن اسی کروڑ لوگوں کو دیش بھر میں اور جمہو کشمیر کے اندر بھی ساٹھ لاکھ سے اوپر لوگوں کو فری راشن جو دیا جا رہا ہے اس ابھیان میں ایک نئی یوجنا بھارت رائس بہت بڑیہ کوالٹی کے چاول کیونکہ جمہو کشمیر میں بڑی خوشی سے بڑے شوک سے چاول جو ہے وہ بھوجن کی تھالی کا حصہ بنتا ہے اور بھارت رائس جو کی جمہو کشمیر کی ہر دکان میں اپلبد ہوگا دس کیجی کے بیگ میں اور لگ بگ آم مارکٹ کی قیمت میں جائیں گے تو اس سے آدھی قیمت میں یہ بھارت رائس اب ملے گا جس کا آج یہاں روحید جی شبہ رمب کر رہے ہیں یہ وہ پروڈکٹ ہے جس کو پورے دیش کے ساتھ ساتھ آج جمہو کشمیر میں بھی اس کو ہم نے یہاں لانچ کیا ہے اور آج سے یہ جمہو کشمیر تتھا لدہ کی ہر ایک جو ریٹیل میں یہاں سے گرہک سمان کھریدتا ہے گر کی رسوئی کا سمان جو دکان سے کھریدا جاتا ہے یہ بھارت رائس بھارت چاول آج سے جمہو کشمیر تتھا لدہ کی ہر ایک دکان میں اپلد ہوگا یہ ایک اور مہتپرن پہل ماننی پردھان منتری موڈی صاحب کی ہے جس میں دیش کی جنتہ کا بھلا ہے اور وشیش کر جو ہمارے میڈل کلاس لور میڈل کلاس جو سمان لوگ ہیں جو غریب ہیں جو مزدور ہیں کسان ہیں ان ان کے لیے یہ بہت ہی مہتپرن ان یوجنا ہے جس سے بھارت رائس پروڈیکٹ کے طور پر لانچ کیا گیا ہے میں میں مارنی پردھان منتری شریمان نریندر موڈی صاحب کا حردے سے دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے دیش کے جنمانس کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے سستے ریٹس میں بہت ہی سستے داموں میں بیسٹ کوالٹی کا ہائی کوالٹی کا چاول آج سے مارکٹ میں ایویلیبل ہوگا بھارت رائس جس کا نام ہے اور میں شریعی روحیت گپتا جی اور پوجہ جی کو اس بات کی بہدائی دیتا ہوں اور شب کام نائے دیتا ہوں اور امید کر ہوں کہ جس چیز کے لیے سرویشور رائس جانا جاتا ہے جس کوالٹی کے لیے نہ کیول بھارت میں بلکہ یورپین کنٹریز امریکن کنٹریز رشیہ اور جیپین تک ہمارا جمہو کا سرویشور چاول جاتا ہے کیونکہ سرویشور کی کوالٹی کیول بھارت میں نہیں بلکہ بیسٹ ان دو ورڈ ہے اور جس کے لیے اونلی ریجسٹر کمپنی جو کی ممبئی سٹاک ایکس چینج اور جو ہمارا نیشنل سٹاک ایکس چینج ہے جمہو کشمیر کی جیک بینک کے بات اونلی ریجسٹر کمپنی جو ہے وہ سرویشور رائس ہے اور سرویشور نے دیا ہے مجھے وشواس ہے کہ شری روحید گپتا جی اور ان کی ساری ٹیم بڑی طریقے سے جمہو کشمیر کے لوگوں کی سیوہ کرے گی خدمت کرے گی بہت بہت آپ کو مبارک ہے دیکھئے باسمتی کا سواد بھی لیجیے اور بھارت رائس کا بھی سواد لیجیے باقی آج سے چاول لانچ ہو جائے گا سب کو فائدہ ہوگا بس آج لانچ ہو رہا ہے آپ تھوڑے انتظار کا مزا لیجیے سب دکانوں میں ہوگا جمہو کشمیر اور لڈک یونین تریٹری دیکھئے جب کسانوں کا سامان جو ہے وہ بڑے پیمانے پر پرکیور کرے گی سرکار اور اس پرکار سے یوجنبد طریقے سے اس کی سیل ہوگی جو کسانوں کا چاول جو کھیتوں میں ہی خراب ہو جاتا تھا اس میں اب سرکار پرکیور کرے گی تو کسان کو بہت بھائدہ ہوگا راشن ڈیپو میں جانے ضرور نہیں بھی جاؤ آم جن مانس کے بھی پاس جاؤ یہ تو موڈی سرکار ہے دیکھ دیرے دیرے سب اچھا ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے موڈی سرکار میں وہ بھی اچھا ہوا ہے جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہے اور جو آگے موڈی جی کی تیسری پاری جو شروع ہونے والی ہے اس میں بھی جو ہو گا وہ بہت اچھا ہو گا زندہ باشپا جو ہے اب چاہول بیچنی بڑھا چکی ہے اور تصویر میں آپ پھر سے وہاں سے دکھانا چاہوں گا بھارت رائز جو ہے وہ آج سے دکانوں میں جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے رائز کی بات کی جائے تو آج سے یہ دکانوں پر ملنا شروع ہو جائے گی اور واج پہ کاریل کے اندر جو ہے اور یہ دس کلو کی جو بوری ہے وہ آپ کو ہر دکان سے آج کے بعد شروع ہو جائے گی تو ساہب تصویریں بھی دکھانا چاہوں گا اور اس طرح کی چاول جو ہے وہ پورے جمو کشمیر اور لڈاک میں بیچ جائیں گے نمشکار